سبھی مانینے بیدھائیگوں کا بھی بہت بہت سماجوادی پارٹی میں میں سواغت کرتا ہوں لگاتار ہمارے سبھی بیدھائیگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے سمیں میں سرکار بننے جا رہی ہے تو ہمارا مانینے جو آج سرکار میں ہیں ان سے یہی نویدن ہے کہ دیوالی کا تیوہار آ گیا ہے وہ دیوالی کا تیوہار منائے اپنے گھر کی صفائی کرا دیں صفائی کو اچھے سے کروا دیں جس سے کی دھوئے کے نسان مٹ جائیں اور باقی سب ہٹوا دیں جس سے آنے والی سرکار کو وہاں کچھ نہ ملے میں بھارتی جنتہ پارٹی سے شامل ہو رہے راکیز راٹھو جی کا سواگت کرتا ہوں بہجن سماج پارٹی کی بیدھائیگ رہیز شیبتی سسمہ پٹیل جی کا سواگت کرتا ہوں اسلام رائنی جی کا سواگت کرتا ہوں اسلام علی صاحب ہیں ان کا بہت بہت سواگت اور بدھائی حاکم لال بینج جی ان کو بھی بہت 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 بتھائی دیتا ہوں مصطبا صدقی صاحب ہیں جو آج سماج پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں میں ان کا بھی بہت بہت پارٹی کی طرف سے سواگت کرتا ہوں بتھائی دیتا ہوں ساتھی ساتھ سیلنس آہو ہیں ان کا سواگت سوریش نیساد جی کا سواگت شیمتی مدھری مادھری سریواز کا بھی سواگت اور ساتھی ساتھ بڑی سنکھیاں میں لوگ سماجوادی پارٹی کے سمرتھن میں آئے ہیں سمرتھن دینے آئے ہیں میں ان سبھی ساتھیوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں بتھائی دیتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کے بدھائی راکیز راٹھور جی ان کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے مکہمنتی جی اپنے نارے کا نام بدل دیں میرا پریوار بھاجبہ پریوار کی جگہ وہ ہو سکتا یہ کر دیں کہ میرا پریوار بھاگتا پریوار بھاگتا پریوار بہت لوگ آنا چاہتے ہیں بہت لوگ آنا چاہتے ہیں اپنی اپنی گول کے ساتھ وہ سمیں آئے گا تو چیزیں سامنے آ جائیں گی لیکن جن آنکھ روز اتنا ہے جنتہ اتنی دکھی ہے کہ آنے والے چناؤں میں بھاٹی جنتہ پارٹی کا صفایہ ہوگا اور جو میں نے کہا ہے کہ یہ نارا جو بدلے گا بھاجبہ پریوار بھاگتا پریوار ہی دکھائی دے گا کیونکہ ہمارے مکہمنتی جی کو گھومنا نہیں اچھا لگتا انہیں گھومنے کا کوئی شوق نہیں ہے انہیں پارگ میں جانے کے بھی کوئی فرصت نہیں ہے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وہ امید ہے کہ اس دیوالی پر بہت اچھی طرح ساف سترا مکھنتی آواز کر دیں گے کیونکہ آنے والے سمیں میں کوئی دوسری سرکاروں آنے والی ہے میں ایک بار پھر سبھی بیدھائکوں کا اور سبھی ساتھی جو سماریدی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں میں ان کو آج سواگت کرتا ہوں ایک ہماری بھیم سینہ بھی ہے ان کا بھی بہت بہت سواگت بہت 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 ہائی ہرگو بین جی کا نام بھول گیا تھا ہرگو بین بھارگو جی کا بھی بہت بہت سواگت اور بہت 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 کیا بتائیں ان کے لئے وہ جانے والے ہیں صاحب سے نویدہ نہیں ہے شانت رو تھوڑا تھوڑا شانت رو تھوڑا پریس پہ بھارتی جنتا پاٹ یہ بتائیں اور ہمارے اتبہد نے اس کے مکمنتی جیہاں بتائیں اور پورے پردیس میں گھوم کر کے آئیں مکمنتی جیہاں پورے دیش کے جتنے پردیس ہیں وہ گھوم کے آئیں اور یہ بتائیں اتر پردیس کی جنتہ کو کہ اس سے اچھا ریسپونس سسٹم کسی سٹیٹ نے بنایا ہو تو بتا دو جو سماجوازی سرکار میں اتر پردیس کو سماجوازی سرکار نے بنا کر دیا آخر کار انہوں نے کون سا بڑا کام کیا ایک کام کیا کیبل سو کا ایک سو بارے کر دیا اور جس طریقے سے پولیس کو صبدائیں دیں جس سے وہ بہتر کام کر سکیں ان کو انفرسیچر اگر کہیں دیا ہے ڈی جی پی آفیس اگر اس سے بڑیا ہیڈکوارٹر کہیں ہو تو بتا دو لیکن ہیڈکوارٹر سے ہی انیاء ہونے لگے مکہ اندری آواز سے انیاء ہونے لگے تو لوگ تنتمہیں جنتہ کے پاس طاقت ہے جنتہ میں اتنا آکروس ہے اس بار کسی کو نیائے نہیں ملا کہاں نیائے ملا ہے کسی کو سچ بول دیں تو اگر پریس کے ساتھی بھی سچ لگ دیں اور بول دیں تو ہو سکتا ہے ان کے خلاب بھی کوئی کاربائی ہو جائے یہ ہے کانورستہ اور پھر کانورستہ ایسی ہے کہ ان کے سانسد بدھائی خود کوٹے جا رہے ہیں اور پھر کس نے نہیں دیکھی تصویریں وہ کہ گاڑی سے کسانوں کو کچل دیا گیا ہو وہ ویڈیو کس نے نہیں دیکھا جس میں گرہ راج منتری نے یہ کہا ہو کہ پہچان لو میں کون ہوں میں سانسد بدھائی منتری نہیں ہوں میں اس کے علاوہ بھی ہوں سوچے اس کا سواگت ہو رہا ہوں منچ پر جہاں مکہ منتری ہوں دیش کے گرہ منتری ہوں کیا کسانوں کو نیائے ملے گا کون امید کر سکتا ہے نیائے ملے گا جس سرکار نے وکاز نہ کیا ہو جھوٹے اور پرچار پر کتنا بجٹ خرچ ہو جائے پرچار پر تو بجٹ خرچ ہو رہا ہے اور کس پر خرچ ہو رہا ہے سس دکھا دو گے تو ہو سکتا ہے بجٹ کر دیا جائے آپ کا لیکن ہمیں امید ہے آپ لوگ دکھاؤ گے آپ پریس میں آتے رہے نہ دیکھتے رہے نہ میں نے جو جواب ان کو دیا وہ جواب دوبارہ نہیں دوں گا جانتا کا اتنا آکروس ہے ان کے خلاف اور اتنا جھوٹ بولا ہے جانتا سے نوجوان سوچو نوکری و روجگار کا انتظار کر رہا ہے آپ نے انیویسمنٹ میٹ کی ایک کی دو کی دیش کے بڑے بڑے دیوک پتی بولائیں اس سے زیادہ بہمت کس کو ملا ہوگا سب سے زیادہ بیدائک سب سے زیادہ لوگ سبا کے سانسد اور اس کے بعد نوجوانوں کو کیا ملا بھی روجگاری اس کا جواب کیا ہے جو نوجوان ہیں اپنی نوکری و روجگار مانگنے آنے ہیں اسے یہاں سے لاتھی مار کر کے واپس بھیجائے آپ مانت کر کر کے بھیجائے اور اس بار بوٹ ڈال ڈال کے نوجوان ان بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کا صفحہ کرنے کا کام کرے گا اچھا وہ بات ہے میں نے نہیں کہا کبھی میں نے نہیں کہا کبھی میں نے نہیں کہا میں نے کیا کہا یہ آپ ایسا مت کرو آپ تو بہت پرانے پتکار ہو گئے بجٹ زیادہ مل گیا کہ کم ہو گیا یہ بات کبھی نہیں کہی ہوگی میں نے سوچو کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے سوچو ہو سکتا ہے تین وی نہ ملیں وہ لوٹ رہے ہیں ہم لوگ آ رہے ہیں یہ پرولم میری ہے آپ کی نہیں ہے سب ہی سنتوست ہیں ہمارے دل میں سب سرکاہ بنانا چاہتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ جنتہ بدلاب چاہتی ہے جنتہ اس لیے بدلاب چاہتی ہے اس کے جیون میں کچھ بدلاب نہیں آیا سرکار کی وجہ سے کوئی نیا کام نہیں کیا سرکار نے اور پریشانیاں بڑھا ہی سرکار نے جھوٹ بولا ہے سرکار نے اور آپ کو تو یہ بولا چاہیے کہ جو حال میں بڑے بڑے ادھگھاٹن ہوئے ہیں بی جے پی نہیں جو ادھگھاٹن کی ہیں کیا سفہ سرکار کے وہ کام نہیں تھے آپ بتائیے چاہے ائرپورٹ ہو چاہے روپ بے ہو چاہے لکھنو کا کوئی ہوتل یا جو کیا تھا بٹلا پیلیس میں کیا تھا وہ کیا سفہ کا کام نہیں ہے وہ مشکل ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہمارے پتگاہ ساتھی بھی نہیں لکھتے گی سفہ کا کام ہے کس سے ہٹے گی اب بٹلا پیلیس میں کیا تھا اگلے سیر 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 بہتر کی طرف پیلے کام پڑھ گئے پہلے کیا ہوتا تھا سفتاری گی جاتے تھی کار پرویشن ہوتا تھا برو روپ بہتا تھا لیکن اب بیپک شوقوں کو نہیں دکھتا سب باتیں اچھے پسکل ہوگا نہیں یا میدیا میں کار دی دیکھیں کون کیا بولتا ہے اس میں دھیان مت دو مہنگائی کا اور بروزگاری کا بڑا سوال ہے سب سے زیادہ سماجوادی لوگ سڑکوں پر آئے اور آپ بتائیے مقدمیں کس پر درج ہوئے ہیں سب سے ہے سماجوادی سرکار پر سماجوادی لوگوں پر سرکار نے مقدمیں لگوائے ہیں گاڑی جلائی پولیس نے مقدمیں سماجوادیوں پر کون سا جلا ہے جہاں پر آندولن ہوا آندولن کے بعد سماجوادیوں پر مقدمیں ندرج ہوئے ہیں اپنے کینڈیڈیٹ اتارے گی تمام چھوٹے دلوں کے ساتھ آپ کا گھٹ بندھان ہو رہا ہے اور مقدمیں پارٹی کے ساتھ میں بھی ہے سماجوادی پارٹی کے مطلب سائیکل کے سیمبل پر کتنے ٹکٹ بٹیں گے سائیکل کے سیمبل پر کتنے ٹکٹ بٹیں گے میرا سوال وہ سیمبل بعد میں دیا آتا بی فرم ابھی نہیں دیا آتا ہے اتار پر دیس کا چنام ہے اتار پر دیس سے بھاجے جنتبادی کے صفائے ہونے جا رہا ہے اب نراز ہو گئے ہوں گے سرکار سے دکھی ہوں گے وہاں کے عدیقاریوں سے ہاں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کس بیدھان سوا سے ہیں تو سرکار سے دکھی ہیں نراز ہیں تو انہیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم استیفہ دے دیں تو ٹھیک ہو سا ہے کام ہو جائے ان کے چھت کرو اکلیس جی بھرہار میں لانو یادو نے کانگریس پر نشانہ ساتھا تھا ہار ممتا بینرڈجی نے کہا ہے کہ دیش اس لیے سپر کر رہا ہے کیونکہ کانگریس صحیح راز نیسک نیڑنے نہیں لے رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے کانگریس پر جس طرح سے ممتا بینرڈجی لانو یادو اس طرح اٹیک کر رہا ہے ممتا جی بھی یہی کہا ہے پس میں کہ جہاں جہاں موسیٰ سمجھ کانگریس اور بی جے پی کے بارے میں سماجوادیوں کا یہی ماننا ہے کہ جو کانگریس ہے وہی بی جے پی ہے جو بی جے پی ہے وہی کانگریس ہے ان کا بھی سموان سے سموان رکھا جائے گا کیونکہ یہی نہیں بچوں کو جو کھانا کھلاتی ہیں مہلائیں پچھلے آٹھ مہینے سے ان کو کچھ نہیں ملا ماندے نہیں دے پاس اس کا کیا بتاؤ اور نجانے کتنے بے بھاغ ہوں گے جہاں پک کرمچاریوں کو نہیں ملا ہوا کچھ بھی یہ آپ دیکھنا بھارتی انتہ پارٹی کے لوگ رہے انہیں ستہ میں زیادہ رہنے کا موقع مل گیا تو یہ سرکار کو بھی آؤٹسورس کر دیں گے دیوالی پر اپنا گھر ساپ سترہ کر دیں جالے ہٹا دیں اور کہیں دھوئے کے نشانوں وہ مٹا دیں کیونکہ نئے لوگ نئے سرکار آنے والی ہے جو بھارت سرکار کے آکڑے ہیں جو بھارت سرکار کے آکڑے کہتے ہیں اور ڈائل ہنڈیڈ کے آکڑے اور 1090 کے جو آکڑے ہیں ان تینوں آکڑوں پر آپ کو سٹڈی کرنی چاہیے جس سمیں یہ تینوں کے آکڑے دیکھے جائیں گے آپ کو تصویر صاف ہو جائے گی سب سے زیادہ انہائے سب سے زیادہ بیٹیوں کے ساتھ سب سے زیادہ محلاؤں کے ساتھ گھٹنائیں اتفدیس میں ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار بھادی جندہ پاڑی سرکار ہیں بتاؤ 1090 سماجوازی سرکار کی بنی ہوئی یوجنہ جو وشیز محلاؤں کے لئے تھی کیونکہ لڑکیوں کے لئے تھی کہ اس سے مدد مانگ سکتی تھی اپنی سرکشاہ کو لے کر اپنی بات کہہ سکتی تھی اس یوجنہ کو ختم کر دیا اور آج میں نے تصویر دیکھی ہے کہ اس کا بھی پرچاس شروع کر دیا تو یہ کیول کام بگاڑ سکتے ہیں کام اچھا نہیں کر سکتے اور اسی کا پرڈام یہ ہے کہ آج بیٹیاں بھی سب سے زیادہ اسورچت کہیں ہیں تو اتفدیس میں یہ کون ہوتا ہے یہ کیا ہوگا سوال اتفدیس کی بات تم لے جارے اٹلی کوئی بات ہے یہ کوئی بیروجگاری پر بات کرو بھئی اٹلی میں کم لوگوں بیروجگار ہوں گے وہاں جو خوشالی اور ترقی ہے اب آپ پیزہ کھا کے آئیے تو ٹھیک رہو گے بہترین